دوستو اس وقت ہم سہرائے چولستان میں ایک ایسی جگہ پر موجود ہیں جان پر لوگوں کا رہن سہن بالکل مختلف ہے یہ بہت ساتھا لوگ ہیں ان کے لکڑیوں کے گھر بنائے گئے ہیں مٹی سے نہیں بلکہ لکڑیوں کے گھر بنائے گئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا دوستو سہرہ میں لوگ اس طرح کا گھر بناتے ہیں یہ دیکھئے یہ ان کی دیواریں ہیں چار دیواری ہیں یہ سہرائی گھاس سے بنائی گئی ہے یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لکڑیوں کے ساتھ بنا کے سائیڈوں پہ سہرائی گھاس لگایا ہے یہ سولر پلیٹ ہے جس سے یہ موبائل چارج کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ کمرہ بھی انہوں نے لکڑیوں کی دیواریں ہیں چھت پر سہرائی گھاس ہے اور اس کے اوپر یہ کپڑا لگایا ہوا ہے تاکہ بارش کا پانی اندر نہ آ سکے یہ دیکھئے یہ اس کی دیواریں جو ایسا ہرائی گھاس سے بنائی گئی ہیں اور لکڑییں جوڑ جوڑ کر یہ دیکھئے یہ ان لوگوں کا ڈرائنگ روم ہے کہتے ہیں کہ ہمارا یا کہہ سکتے ہیں کہ مہمان کھانا ہے جو مہمان آتا ہے اس کو یہاں پہ بٹھاتے ہیں یہ دیکھئے چار پانیاں لگی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ چار پانیاں لگی ہوئی ہیں یہ دیواریں اس کی لکڑیوں کی ہیں اوپر سہرائی گھاس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کا مہمان کھانا ہے یہاں پہ مہمانوں کو بٹھاتے ہیں چائے پانی پلاتے ہیں خدمت کرتے ہیں کھانا چھنا کھلاتے ہیں یہ دیکھئے بھین کیا نام آپ کا محمد اقبال کتنے عرصے سے یہاں پہ آباد ہیں بھین پہ داتے تو یہاں یہاں آباد ہیں آچھا اور یہاں آپ مال کتنا ہیں مال کتنے عرصہ مال کتنے عرصہ سو ڈانڈہ بھی ہے پچاس بھی ہے مختلف جانور ہیں آپ کا یہ روزگار جو باروں مدار محیشت کا سب یہ مال مویشتوں پہ ہے یہ مال مویشتوں پہ ہے کوئی رکھت بار نہیں یہ مال مویشتوں پہ ہے تمام گھار کیا کرتا جاتا ہے دودھ کا کیا ریٹ ہے یہاں پہنٹی پہنٹی سو مان کا چالی گلو سے یہاں سے لے کے جاتے ہیں یہاں پانی کا کیا انتظام ہے پانی کا توبے ہیں انسان بھی پیتے ہیں جانور بھی نہیں ہیں جب تک یہاں پہ توبوں میں پانی رہتا ہے یہ لوگ یہاں رہتے ہیں اس کے بعد یہ یہ دیکھیں ان کے کافی سارے گھر ہیں یہ گھر سہرائی گاہ سے بنائے گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں سب کے سب سہرائی گاہ سے بنائے گئے ہیں ان میں کچھ کوپا نمائے جو نیچے کچھی مٹی اور اوپر سہرائی گاہ سے لگایا جیا ہے یہ بارشوں میں ہر موسمیں یہی میں رہتے ہیں انہی میں رہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ایک سامنے بہت پیارا کوپا بنا ہوا ہے یہ بھی ہم آپ کو اندر سے دکھائیں گے یہ سہرہ میں لوگ اس طرح زندگی گزارتے ہیں ان کے گھر ایسے ہوتے ہیں اس طرح کے گھر بنایا جاتے ہیں یہ دیکھو لکڑی کی دیواریں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مرگیوں کے لئے گھر بنایا گئے ہیں یہ دیکھیں یہ ان کا کچھن ہے مٹی کا بڑا خوبصورت کچھن بنایا گیا ہے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ جو اونچی جگہ بنائی گئی ہیں یہاں پہ بیٹھ کے یہ لوگ کھانا کھاتے ہیں نماز کا ٹائم ہو گیا یہ دیکھیں ایک دوسر وضو کر رہا ہے نماز پڑھنے کے لئے مسجد جانے لگا ہے دوستو یہ سولر پلیٹ پڑی ہے جیسے یہ موبائل چارج کرتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ان کے کمرے ہیں جو لکڑیوں کے بنائے گئے ہیں لکڑییں جھوڑ جھوڑ کے اور یہ دیکھیں ان کی چھت سہرائی گا سے ہے اور اوپر کپڑا لگایا گیا ہے تاکہ بارش کا پانی نہ آسکے اور یہ ایک کمرہ یہ ہے جو گوپانما بنایا گیا ہے یہ دیکھیں یہ مٹی کی دیواریں ہیں اور اس کے اوپر سہرائی گاس لگایا گیا ہے اور یہ دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ابھی بھی ان کے پاس یہ پتھر کی چکی ہے جس میں یہ لوگ دانے ڈالتے ہیں اور گماتے ہیں اور اس سے اٹھا بناتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح یہ گمائی جاتی ہے آتھیں گوپے کے ساتھ ایک اور گھر ہے یہ بھی آپ دیکھیں یہ لکڑیوں کی دیواریں بنای گئی ہیں اور یہ اس طرح ٹوبوں سے پانی لاکر استعمال کرتے ہیں کپڑے دوتے ہیں برطن دوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ان کا کچن ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے کچھی مٹی سے بنایا گیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بھی لکڑیوں سے بنا ہے اس کے اوپر سہرائی گیاس ہے جی بیٹے کیا نام آپ کا نام کیا ہے زور سے بتاؤ کیا کھر رہے ہو کھانا کھا رہے ہو یہ دیکھیں بچہ چھوٹا سا کھانا کھا رہا ہے سکول جاتے ہو بیٹے سکول جاتے ہو نہیں جاتے ادھر سکول نہیں ہے آپ کا دل کرتا پڑھنے کو مسیتے مسیتے جاتے ہو مسجد کہاں ہے اچھا کون پڑھاتا ہے ملکل اچھا کتنا کپڑھ لیا آپ نے یہ دیکھیں دوستو یہ ان کا ضرورت کا سمان پڑھا ہے یہ دیکھیں کچھی مٹی سے گھر بنایا گیا ہے جن کے اوپر سہرائی گاس کی چھتیں بنائی گئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ان کا ضرورت کا سمان پڑھا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ جو سراخ بنائے گئے ہیں یہ ہوا اور روشنی کے لیے بنائے گئے ہیں اس سے ہوا بھی آتی ہے اور روشنی بھی آتی ہے یہ دیکھیں ان کی چھتیں جو ہیں یہ لکڑیوں سے بنائی گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس کے اوپر سہرائی گاس لگایا گیا ہے اسلام علیکم جی کیا حال ہے جی ٹھک تھا کو کیا نام آپ کا محمد عرف محمد عرف کتنے عرصے تھے یہاں پہ ہیں چالی پنجاز سال چالی پنجاز سال بڑی بات ہے جی ادھر ایگستان میں چولستان میں چولستان رویٹا کتنا مال ہے آپ کے پاس آپ کے ساتھ کے چالی گھڈانٹہ ہو جانا ہے اچھا ان کے پاس گائے ہیں کہہ رہے ہیں کہ چالیس گائے ہیں جی 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 تو یہاں پہ کچھ سکول ہے نہیں نہیں سکول نہیں ہے بچے آپ کے پڑھتے نہیں ہیں نہیں یہ زندگی کیسی لگتی ہے آپ اس زندگی سے خوش ہیں جی جی تو آپ کا دارومدار اسی مال مبیشیوں پر ہے جی جی دودھ بیجتے ہیں اس کا جی جی کتنا دودھ ہو جاتا ہے کوئی چار پنج کلو دودھ دے دے جائے کہ ریویہ پر میں بلد دودھ بھون ہو جانا ہے اچھا جی جی اور کیا ریٹ کیا دودھ کا یہاں پہ پینتی سو روپیا اچھا پینتی سو مان کا یعنی چالیس کلو کا پینتی سو روپیا جی تو یہاں پہ لے کے کون جاتا ہے لیندھ دے آپ یہ کٹیں پانچ چک دے اچھا 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 وہ خود لے کے جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ لکڑیوں کی دیوارے بنی ہوئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی محنت کر کے لیاں جوڑ جوڑ کے یہ چار دیوارے یہ ان کا میندر بھاد ہے یہ دیکھیں یہ چار دیواری ان کی لکڑیوں سے بنائی گئی ہیں اور کتنی اچھی ترتیب سے جوڑ جوڑ کے بنائی گئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ان کی کچن ہے یہاں پہ بیٹھ کے یہ لوگ کھانا کھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ان کا دوسرا دروازہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں دیواریں لکڑیوں سے جوڑ جوڑ کے بنائی گئی ہیں یہ دیکھیں یہ لکڑیاں بھی اسی لیے جمع کر کے رکھی ہے تاکہ ان سے کمرہ بنائی جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لکڑیوں سے ان کی دیواریں بنائی ہیں اور شاہ تین کی سہرائی گاس سے بنائی ہیں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں دوستو دور دور تاک کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے دیکھیں یہ بلکل سہرہ ہمیں ہے یہ دوستو گوپہ ہے بہت ہی خوبصورت بنا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کچھی مٹی سے دیواریں بنائی ہیں اور اس کے اوپر سہرائی گاس کی چھتے بنائی گئی ہیں یہ دیکھیں یہ چھت سہرائی گاہ سے ہے اور یہ رسی سے باندھا ہوا ہے یہ دیکھیں کتنا خودصورت ہے دوستو ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کی اندر پانی نہیں جاتا جتنی مردی بارش ہو جائے اندر اس کے پانی نہیں جاتا یہ اتنی اچھی ترتیب سے یہ سہرائی گاہ جوڑا گیا ہے یہ ہم آپ کو اندر سے دیکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ان لوگوں نے ڈیزائنگ کی ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ڈیزائنگ بنایا ہے یہ دیکھیں یہ پاس سے دکھاتا ہوں یہ لکڑیاں لگا کے بلکل آس پاس ہر طرف یہ لگایا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ ان کی ڈیزائنگ ہے یہ دربازہ ہے اس کا یہ دیکھیں کتنی خوبصورت ترتیب سے یہ لکڑیوں سے جوڑ کر بنایا گیا ہے دوستو یہ ایک الگ قسم کا ہے یہ دیکھیں اس کی چھاتے کتنی خوبصورت بنائی گئی ہے کتنی ترتیب سے لکڑیاں جوڑی گئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں پہلے ہم نے جتنے بھی یہ مڈ ہوس یہ گوپے دکھائے ہیں ان کے سینٹر میں ایک لکڑی لگائی جاتی ہے پھر اس کی اوپر لکڑیوں کی چنائی کی جاتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے کچھ بھی نہیں ہے یہ آپ کو دیکھاتے ہیں بلکل یہ دوستو صرف لکڑیوں کی اتنی اچھی ترتیب سے مہارت سے بنایا گیا ہے یہ دیکھیں لکڑیاں جوڑ جوڑ کر بنایا گیا ہے اس کے سینٹر میں کوئی لکڑی نہیں ہے یہ دیکھیں کتنی مہارت سے یہ جوڑ جوڑ کی لکڑیاں بنائی گئی ہیں یہ دیکھیں اور دوستو یہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ ہم نے پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں میں نے دکھائی ہے یہ مدانی ہے اس مدانی کے ساتھ یہ دعی کی لسی بناتے ہیں یہ سہرام مدانی ایسی استعمال کی جاتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھیں کتنی خوبصورت مہارت سے یہ گوپا بنایا ہویا ہے بہت ہی خوبصورت بنایا ہے بڑی محنت سے بنایا ہے دوستو یہ کلہاڑی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس سے یہ لکڑیاں کاٹتے ہیں دوستو ایک گوپا یہاں پہ مجود تھا جو انہوں نے توڑ دیا ہے یہ خصہ حالت کا ہو چکا تھا اس کو اب یہ نیا بنانا چاہتے ہیں یہ دیکھو اس کے اندر سینٹر میں لکڑی اسی طرح کھڑی ہے اور اس کی دیواریں ٹوٹ گئی ہیں یہ دیکھیں یہ بھی گوپا تھا دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان لوگوں کا ٹائم ہو چکا ہے یہ مویشیوں کو لے کر چرانے کے لئے جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ لوگوں نے جانا شروع کر دی ہے دوستو دیکھیں یہ ہر طرف سہرا ہی سہرا ہے آس پاس نہ تو کوئی عبادی ہے اور نہ ہی کوئی چیز نظر آ رہی ہے یہ صرف چند ایک گھر بیٹھے ہیں جو کہ سب کے سب واپس میں رشتہ دار ہیں ایک ہی قوم سے تلق ہے ایک ہی برادری سے تلق ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ستمی پیڑی سے لے کر اب تک ایک ہی نسل سے ہیں یہ لوگ یہ دیکھئے دوستو یہ دیکھئے یہ ان کی مسجد ہے جہاں پہ یہ نمال پڑھتے ہیں یہ دیکھئے یہ ازان دے رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایسے گھر بنائے گئے ہیں یہ ان کی رہنے کے گھار ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ ان کے کمرے ہیں یہ دیکھئے یہ ان کے کمرے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لکڑیوں کی چار دیواری ہے یہ دیکھئے سہرائی گاہ سے یہ مکان بنایا گیا ہے یہ چھت بھی لکڑیوں سے بنائی گئی ہے اور اس کے اوپر سہرائی گاہ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے کیا نامہ بیٹے آپ کا ملک مٹھا کیا ملک مٹھا ملک مٹھا اچھا سکول جاتے ہو کی نہیں سکول پڑھنے کو دل نہیں کرتا آپ کا نہیں پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہو کان پڑھتے ہو ہم دے رہا اچھا کون پڑھاتا ہے مولوی آئے بیٹھے یہ کان سے آتا ہے یہ دیکھئے دوستو یہ گوپا بنا ہوئے یہ کچھی میٹی سے ان کی دیواریں بنی ہیں اور اوپر سہرائی گاہ سے بنا ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سمان رکھا ہوئے اور آپ کو اندر سے دیکھاتے ہیں یہ دیکھئے ضرورت کا دن رکھا ہوئے یہ ایک درمیان میں لکڑی ہے اس کے اوپر لکڑیاں جوڑ کا یہ گوپا بنایا ہوئے یہ بہت خوبصورت بنا ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس کی اوپر سہرائی گاس یہ ایسے گڑوں میں پانی رکھتے ہیں اور گڑوں کو سایا دینے کے لئے یہ اوپر سہرائی گاس کا چھوٹا سایا کا کمرہ بنایا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ ان میں پانی ہے یہ ٹوبوں کا پانی استعمال کرتے ہیں یعنی ٹوبوں میں پانی جو ہوتا ہے یہ بارشوں کا پانی ہوتا ہے یہ مرگیوں کا چھوٹا سا کمرہ بنایا ہوئے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کنڈا بھی پڑا ہے یہ مرگیوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ مرگیوں کے نیچے انڈے پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھئے یہ بھی انڈے پڑے ہیں یہ مرگیاں اس میں انڈے دیتی ہیں یہ جو چھوٹے چھوٹے کمرے بنایا ہیں مرگیاں اس میں جب انڈے دیتی ہیں